اسلام علیکم ہائی فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے سب اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھیں آمین یہ ہم لوگ ہنزہ سے واپس جا رہے تھے تو یہ تابات جھیل ہے تو یہاں پہ بوٹ وغیرہ تھی بوٹنگ ہو رہی تھی تو ہم لوگ یہاں پہ رکے ہیں بہت خوبصورت ہے یہ آپ لوگوں کو حیرت ہو رہی ہوگی یہاں پہ مذہب صحیح سے میں ویڈیو نہیں منا سکی اس میں دو کلر کا پانی تھا ایک بہتکل میلا میلا جیسے مٹی والا پانی ہوتا اور ایک یہ بلو کلر کا پانی تھا اور سیدھا لیئر میں آ رہا تھا تو بہت ہی خوبصورت یہ تھا اس لئے میں نے کہا تھوڑی سے بنانے چاہیے اور یہ ہم آگے ہیں چلاس جب وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بابو سے ٹاپ راستہ بلاک تھا ہم دو گھنٹے وہاں سٹے کرتے رکے رہے ہیں مطلب کہ راستہ کھول جائے وہاں پہ لیکن راستہ نہیں رکا پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ وہ چلاس والا ایک روڑ تھا صرف تو وہاں سے مطلب اگر ہم اسلامباد کے لیے واپس آتے تو بہت لمبا ٹریول تھا تو اس وجہ سے پھر ہم لوگوں نے سوچا وہیں پہ سٹے کر لیں تو یہاں پہ پھر ہم رکے ہیں چلاس میں ہوتل میں تو یہ ہم لوگ رات میں نکلے تھے ڈینر کرنے ڈینر کیا ہے اس کے بعد پھر یہ ڈرائی فروٹس کی شاپس نظر آگئی تو وہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں کچھ ڈرائی فروٹس کی شاپنگ کرنی تھی کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ ڈرائی فروٹس تھا اور کافی بڑی مارکیٹ تھے تو پھر دیکھ کے رہا ہی نہیں گیا کہ مطلب تھوڑی سی یہ دیکھیں ابھی ہم ان سے ریٹس وغیرہ پوچھ رہے ہیں کافی مہنگے تھے مطلب لیکن فریش تھے سب سے زیادہ مجھے یہاں پہ جو اچھی لگی ہے وہ خوبانی تھی ہنزا کی خوبانی بہت خوبصورت اور انچ کلر کی تھی لیکن بہت خوبصورت اور کھانے میں بھی بہت مازے کی تھی تو پھر وہ ڈرائی چیری اور کوبانی اور کافی کچھ ہم لوگوں نے خریدہ جو یہ دیکھیں ریٹ ابھی کافی بحث کے بعد بھی ریٹس ہی نہیں لگا رہا تھا تو پھر ہم لوگوں نے کافی بحث کی مطلب یہ کہا کہ ہم آپ لوگ کے گیسٹ ہیں مطلب آپ لوگوں کو تھوڑا سا تو کرنا چاہئے پھر اس کے بعد مطلب زائرہ انہیں بھی تو اپنا پرافیٹ لینا ہوتا ہے اس وجہ سے مطلب پھر ہم لوگوں نے فائنلی خرید لیا اور مجھے تو ویسے بھی ڈرائی فروڈز میں جسٹ خوبانی اور ہی پسند ہے زیادہ میں خوبانی ہی کھاتی ہوں اور یہاں یہ جو ہنزہ والی خوبانی یہ بہت ہی ٹیسٹ ہے آپ لوگ بھی ٹرائی کریے گا اور انچ کلر کی ہے یہ فریش بھی بہت مزے کی ہے وہاں پہ ہم لوگوں نے فریش پھکائی تھی اور میں نے آپ کو باگ بھی دکھائی تھی لاسٹ ویڈیو میں وہاں پہ اتنی مزے کے خوبانی ہے کہ آپ لوگ یقین نہیں کر سکتے ٹیسٹ کریے گا بہت مزے کی ہے اور یہ دیکھئے یہ ہماری ڈرائی فروڈز کی شاپنگ ہوگی ابھی پیکنگ پیک کروا رہے ہیں ہم لوگ اور پھر ہم لوگ اس کے بعد میں ہوتل آگے تھے کیونکہ کافی رات ہو چکی تھی اور تھکے تو ہوئے تھے پہلے سے لیکن پھر تھا تھوڑا ہوتل میں آکے ریسٹ کرے لیکن پھر یہ دیکھئے یہ ہمارا ہوتل تھا یہاں آکے پھر ہم لان میں بیٹھ کے ہیں روم میں تو نہیں گئے تو یہ دیکھے لان میں پھر میں نے کہا تھوڑا سا اس کا بھی مطلب دکھا ہوں آپ لوگوں کو تو یہ دیکھئے یہ میں نے بنائی ہے اچھا تھا مطلب اتنا نہیں تھا لیکن یہاں گرمی بہت زیادہ تھی تو آپ کو یہ دیکھیں نظر آئے گا ویڈیو میں یہاں کوئی روم کولر لگے ہوئے ہیں تو کچھ جگہوں پہ وہاں فین بھی نہیں تھے ابھی جیسے ہنزہ میں فین نہیں تھے بہتکل بھی اور ناران میں بھی فین بھی نہیں ہے لیکن یہاں چلاس میں اتنی زیادہ گرمی تھی کہ روم کولر تھے ان پر بھی گرمی فیل ہو رہی تھی ایسی بھی تھے کچھ ہوتلز میں لیکن جب رستہ بلوک تھا تو ہوتل میں بھی رومز فیل ہو گئے تھے اور بہت مشکل سے ہمیں یہ روم بھی ملا کیونکہ کافی لوگ پھر وہاں سے جو فیملیز کے ساتھ تھے نہیں وہاں پہ سٹیک کر رہے تھے تو وہ پھر سارے چلاس کی طرف آگئے تو پھر یہی ارادہ تھا رات ادھر سٹیک کرتے ہیں اور صبح مورننگ میں دیکھیں گے اگر وہ رستہ اپن ہو گیا ہوا تو پھر چلیں گے یہ دیکھیں یہ مورننگ ہے نیکس مورننگ ہم لوگ سسٹر پہلے دیکھنے گئے تھے یہ روگ رستہ اپن ہو گیا ہے جو صبح پانچ بچے گئے تھے تو پھر شکر ہے وہ رستہ کھل گیا تھا تو تب ہم لوگ تو سو رہے تھے بچے بھی سب لیکن سسٹر لوگ دیکھا ہے تو تب اپن ہو گیا تھا تو پھر انہوں نے ہمیں واپس آکے کہا کہ جلدی ہل دی بس اٹھیں پھر ہم لوگ فریش بھی نہیں ہوئے بس ویسی جیسے اٹھیں ہیں بس ٹریول شروع کر لیا بچوں کو جلدی ہل دی کہا کہ بس واشنویوز کر رہے ہیں اور چلیں تو پھر ہم جلدی ہل دی نکلیں ہیں تو اس کے بعد تقریبا ہم دو سے تین گھنٹے کا ٹریول تھا نہران میں پھر یہ دیکھیں گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کچھ کھا لیا تھا تو پھر ایک جگہ رکے تھے تو وہاں پہ رکے تھوڑا بہت کھانا کھایا تھا مطبع کھانا نہیں کہہ سکتے بیسکیٹ اور چائے گاہ رہے ہی لی تھے اور آگے پھر ہم بابو سا ٹاپ پہ ہی رکے تھے وہاں پہ بھی موڑ نہیں تھا مطلب بریڈ اور جوسی پھی لیا تھا چائے تو وہاں پہ سردی ہوتی ہے اور وہ چائے دیتے ہیں تو وہ تھنڈی ہو چکی ہوتی ہے اس لئے پھر چائے کا تو وہاں موڑ نہیں تھا یہی ارادہ تھا کہ ہوتل میں جا کے ہی چائے پییں گے اور یہ دیکھیں یہ ناران سے تقریبا ہم قریب پہنچی چکے ہیں یہ لیکن یہ رستہ اتنا خوبصورت ہے اتنا خوبصورت ہے کہ میرا دل کرتا رہا کہ میں بناتی روں ویڈیو مطلب سب سے خوبصورت جگہ ہے ناران تو اس کے آس پاس بھی پہاڑ اتنی خوبصورت ہے اتنی گرینری ہے اور بے اختیار انسان مطلب ماشاء اللہ نکلتا ہے کہ اللہ پاک نے اتنا حسن دیا اس علاقے کو آگے بھی اچھا ہنزا بھی لیکن اتنا نہیں ناران مطلب I love بہت ہی خوبصورت ہے میں کہتا ہوں میں دوسری دفعہ گئی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگا ہے شاید مری وغیرہ سے بھی زیادہ اچھا تو اگر مجھے زندگی میں رہنے کا بھی مذہب چانس ملے یا بار بار جانے کا تو شاید وہ جگہ ناران ہی ہوگی کیونکہ مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے اور راستہ بھی اس کا بہت ہے بور نہیں ہوتا بندہ مطلب آگے جیسے ہی ناران سے آگے جائیں اتنا برا راستہ ہے بہت ہی خراب اور اتنی گرمی ہے کہ بس دس منٹ میں ہی بندہ کہتا کہ مطلب یہ راستہ ختم ہو جائے دیکھیں یہ اتنا حسین ہے کہ یہاں سیپٹ آباد سے آگے فیل ہی نہیں ہوتا کہ ہم ٹریول کر رہے ہیں مطلب اتنی حسین نظاریں ہیں کہ بندہ ان میں ہی کھویا کھویا اور پہنچ جاتا ہے یہ دیکھیں آپ لوگوں کو بھی دیکھنے میں فیل ہو رہا ہوگا تو اس وجہ سے مجھے یہ جگہ بہت زیادہ پیاری لگی ہے تو ابھی واپسی میں بھی میں نے بہت زیادہ ویڈیو بنائی ہے اور راستے میں جگہ جگہ پہ ڈرائی فروٹس والے بھی کھڑے تھے تو وہاں ہنی بھی تھا اور وہ خوبانی کا آئل بھی ان کے پاس تھا میں پھر جہاں جہاں مجھے دکھتے گے میں نے وہاں وہاں سے کچھ نہ کچھ لیتی رہی ہوں کیونکہ میں اس دفعہ بہت زیادہ ڈرائی فروٹس ہم لوگ لے کے آئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ایک ڈرائی فروٹس والے ہے اس کے پاس بھی ہم نے تھوڑا چٹ چٹ کیا ہے یہاں سے پھر شتوت کر رہی دیتے ہیں لیکن ان کے پاس وہ دوسری خوبانی نہیں تھے اور مطلب اتنا نہیں تھا وہ جو ہنزہ والی خوبانی وہ نہیں تھی دوسری تھی وہ خوش کے جس کے اندر وہ اس کا سیڈ ہوتا ہے اور یہ اس کے بعد ہم رات میں نہران آگے تھے تو سارا دن ہم لوگوں نے ریسٹ کیا تقریبا ہم نائن نہیں ہم لوگ الیون اکلوک نہران میں پہنچے تھے پھر وہاں پہ ہوتل ریسائٹ کر کے پھر ہم لوگوں نے ریسٹ کیا کھانا چانا کھایا ریسٹ کیا تو پھر ہم لوگ شام تک لیٹے ہی رہتے تو اتنا مطلب کچھ نہیں کیا وہاں پہ ایک جگہ کے نان آلو والے نان بہت مزکے تھے تو وہ ہم لوگوں نعمت اب واپسی پہ پیک کر والی تھے تو ہوتل میں آکے بس وہ نان کھائے اور رنگ پی کے پھر ہم لوگ تقریباً سو گئے ہیں سارے بچے بھی سو گئے کیونکہ اتنی زیادہ تھکن ہو چکی تھی اور لاسٹ نائٹ بھی صحیح سے نیند نہیں آئی تھے پھر ہم یہ رات کو نکلے ہیں تو ہم سسٹر کا موڈ ہو رہا تھا کباب کھانے کا تو پھر ہم لوگوں نے سوچا چلے یہ اتنے اویلی ہوتے ہیں اس لئے میرا موڈ بے کل نہیں تھا تو ہم لوگ کھانا کھا چکے تھے تو میں نے کہا چلے تو آپ کے لئے لیتے ہیں تو اسے بہت زیادہ پسند ہے پھر ہم لوگوں نے یہ فرائی کروا رہے ہیں جو کافی ٹائم لگا رہے تھے وہ آہستہ 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 بنا تیرے پیرا کھڑے تھے تو میں نے کہا کیوں نہ یہاں پہ ویڈیو بنائی جائے آپ لوگوں کو دکھایا جائے یہ بھی ان کا مطلب ایک سپیسیفک طریقہ ہوتا ہے میں نے سارا مطلب کیمہ وغیرہ بنا کے رکھا ہوتا ہے جس سامنے فرائی کرتے ہیں تو یہ بھی میں آپ لوگ کے ساتھ انشاءاللہ ریسپی شیئر کروں گے اور یہ دیکھیں ساتھ پہ سٹال پہ یہ فیش تھی یہ اور یہ ساتھ میں ٹراؤڈ فیش ہے اور چکن کو انہوں نے صالب گیرہ لگا کے ایسے کھلا ہی چھوڑا ہوا ہے تو برحل جو بھی آتا ہے اسے فرائی کر کے دیتے ہیں لیکن ہمارا فیش کھانے کب موڑ تھا لیکن اس حالت میں دیکھ کے پھر نئی آرادہ بنا کے مطلب کھایا جائے تو بس پھر ہم لوگ اور ویسے بھی جو کھڑے کھڑے پھر میں نے کہا کچھ تو کیا جائے تو اس لئے پھر میں ویڈیو بناتی رہی تو یہ دیکھیں جب تک کباب فرائی ہونے تھے تو تب تک کھڑے تو رہنا تھا تو اس وجہ سے پھر میں آپ لوگوں کے لئے بناتی رہی ویڈیو یہ دیکھیں ابھی تک نہیں کباب فرائی اور اور ابھی یہ ٹراؤٹر بھی اتار دی اس نے کباب علاقے مجھے اتنے پاس سندین کے اوپر ٹراؤٹر لگے ہوئے تو میں نے اسے کہا بھی کہ تین چوار ٹراؤٹر لگے لیکن کہتا باج ایک ہی لگتا ہے پٹھان ہے اس لئے پھر اس نے ایک ہی لگا ہے وہ بھی اتر گیا ابھی فرائی کر کر کے اس کا جو سارا اندر سے جوس ہوگا وہ ڈرائی کر دے گا تو گھر میں میں اتنا فرائی نہیں کرتی کیونکہ اس کے اندر جو جوس ہوتا ہے وہ ہی اگر زیادہ ڈرائی ہو جائے تو میٹ بھیکل ڈرائی ڈرائی سا فیل ہوتا ہے کھانے میں بھی گلے میں اٹکتا ہے اس وجہ سے پھر میں زیادہ فرائی نہیں کرتی اور جتنا کیمہ کوک ہو جائے بس اتنا ہی لیکن یہ بہت زیادہ فرائی کر رہا ہے تو پھر زائر انہیں تو بندہ اب نہیں کہہ سکتا کہ آپ نہ کریں یا مطلب ہماری ٹیسٹ کیا آپ سے رہنے دیں تو یہ کسی سکون نہیں آرہا پھر سے گھی ڈال ڈال کر کر رہا ہے پھر ہم اس کے بعد تھوڑی سی یہ کباب ہمارے پیک ہو گئے تھے اس کے بعد تھوڑی واک کی پھر ہم واپس ہوتل چلے گئے ہیں تو اس کے بعد دن وہ نان جو ہم لوگوں نے کھائے تھے وہ مجھے پھر یاد آ رہے تھے تو میں ناشتے میں جسٹ ہم لوگوں نے چائے پی اور ساتھ میں بسکیٹ لیئے تھے میں نے کہا نہیں میں نان کھانے تو ابھی مارکیٹ چلتے ہیں تو سب نے کہا ہوتل میں لیا تھے میں نہیں فریش کھانے جیسے تندور سے نکلیں گے تو پھر ہمارا یہ ہرادہ بنا چلتے ساتھ میں ووک ہو جائے تھوڑی بہت شاپنگ جو رہ گئی تھی کیونکہ نیکس دے تو ہم نے واپیس آنا تھا تو اس وجہ پھر یہ یہ چلتے چلتے نان بھی کھائیں ساتھ شاپنگ بھی کر لیں جو رہ گئی ہے کیونکہ ہم دن میں اتنا نہیں مارکٹ کے لئے نکلے تھے ایک دفعہ پہلے نکلے تھے ناران میں تو اب یہ نان لگوا رہے ہیں یہ ہمارے ہی لگا رہا ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے اسے ریپ کر کے یہ ہی میرے رستے میں کھایا اور آپ یقین کریں اتنے مزے کے کسی مطلب چٹنی کے بینہ ہی فریش وہ اتنی مزے کے تھے شاید ان کے مسالہ اچھا تھا یہ بہرحال بہت مزے کے یہ دیکھ یہ بچوں نے تو کھایا اتنا بڑا نان نہیں کھایا ہاف ہاف ہی کھایا لیکن ہم لوگ نے کھائے تھے اور بہت مزا آیا تھا یقین کریں اتنے فریش اور اتنے مزے کہ نان شاید میں یہاں بھی نہیں کھائے تو اس وجہ سے یہ میں ٹیسٹ کر رہی ہوں اور کریسپی تھے اس لئے بہت مزا آرہ تھا شاید مجھے آلو ویسے بھی ہم سب کو بہت اوپر لگا رہی تھی میں نے کہ لیکن ان کے بھی لگائے تو وہ بھی اتر گئے تو اس کے بعد ہم نے شاپنگ کی شاپنگ کے بعد ہم لوگ واپس آگئے کیونکہ ہم نے کھانا بنانا تھا پھر کھانا کھانا کھائے پھر ہم سو گئے ہم جب واپسی کے لئے نکلے راستے میں پھر ہم کوکوناٹ ملا جاتے ابھی ملا تھا لیکن اس سے ریڈ فائنل نہیں ہوا پھر مزاک میں ہم نے نہیں پھر واپسی پھر میں نکل لیتے پھر ہم اس میں جوز پی چکے ہیں اس کا پانی تو اس سے اوپن کر دے کیونکہ اوپن نہیں ہوں گے تو کھائیں گے کیسے پھر ہم نے اوپن کروا کے یہ کھائیں تو ابھی یہ دیکھیں واپس آرہے ہیں میں نے اپٹاباد کی ویڈیو بنائی ہے کچھ اور راستے میں تقریباً سب ہی جگہوں کی ویڈیو تھوڑی تھوڑی بناتی رہی میں اور اس کے آگے جیسے یہ اپٹاباد ہے اپٹاباد بھی بہت ہی خوبصورت ہے آپ یقین کر اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ پاک نے ہر جگہ اتنا حسن دیا ہوا ہے اس لئے اتنا حسین ہے ہر جگہ بہت اپٹاباد میں گرمی ہے لیکن بہت زیادہ خوبصورت جگہ ہے تو اس وجہ سے میرا دیل تھا کہ تھوڑا تھوڑے سات ویڈیو بناتی رہوں اس لئے میں نے تھوڑی تھوڑی بنائی ہے رستے کی تو یہ دیکھیں یہ ساری ویڈیو تو آگے جیسے ہم جائیں گے بلکہ اپٹاباد سے یہ تھوڑی پیچھے کی ہیں پھر جیسے جیسے تھا آگے میں بناتی گئی گئی ہو پھر یہ دریاء تھا اس کا view تھا یہ ارادہ تھا ہمارا دریاء کے پاس رکھنے کا کھانا کھانے کا لیکن وہاں پہ کوئی ہوتل ایک دو اپر نہیں تھے تو پھر جو تے وہ پسند نہیں آرہی تھے تو اس وجہ سے پھر ہم نہیں رکے تو پھر ہم سٹی آگیا تھا اپٹ آباد پھر وہاں پہ فائنلی ڈیسائی ہوا کہ اس ہوتل میں کھانا کھانا لیا جائے کیونکہ بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی تو پھر اس وجہ سے یہ دیکھیں ہم 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 بیٹھے ہیں تو پھر یہ ہم کھانے کا آرڈر کیا ہے تو یہ کچھ ایسا کھانے کا موڑ تو ہو نہیں رہا تھا کہ کیا کھا جائے تو اس وجہ سے بچے بھی کتنے بیچارے تھکے ہوئے ہیں تو ایسے چکھ بیٹھے ہیں شرافت سے مدھب کبھی بھی نہیں بیٹھتے بڑے آرام سے بیٹھے تھک چکے تھے کیونکہ بہت باہت جتنا بھی ہوتل میں رہ لیں لیکن وہ گھر تو نہیں ہوتا بچوں کا برا حال ہو گیا وہاں کے کانے کھا کھا کے اور نہ ہی ریس تھا پرپر اس وجہ سے بچوں کے بھی سارے کمپلیکشن بھی خراب ہو گئے تھے وہاں اتنے گندے سوب ہوتل میں بھی نہیں دیکھے پھر ہم لوگوں نے یہاں پہ میرا بہت موڑ نہیں تھا چکن یا کچھ بھی میٹ کھانے کا تو پھر میں نے دالماش ہی کھا کہ ہم وہ کھا لیں تو ہم بڑوں نے دالماش کی بچے کہ رہے تھے ہم نے بریانی کھانی آئی آئی کی اور یہ دیکھے جب تک کھانا نہیں آیا ہم لوگ سیلیڈ ہی کھا چکے تھے اور جو چٹنی تھی وہ بہت ہی مزے کی تھی میٹ چٹنی تھی انہوں نے دی اور ساتھ میرا آئی تا بھی تھا لیکن میٹ بہت مزے کی تھی اور پھر ہم لوگ نے کھانا کھایا کھانا کھاتے ہوئے بھی بس سمجھ نہیں آرہی تھی کھانا کھانا کھا رہے تھی کیونکہ جب آپ کو پتہ تھکن زیادہ ہو جائے تو پھر کچھ سمجھ نہیں آتے کہ کھا 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 نہیں اور یہ دیکھ کھانا آ چکا ہے تو بچ چلا کبھی بلکل موڑ نہیں تھا کھائے وہ تو وہ کہہ رہی تھی میں نے دال کے ساتھ روٹی کھانی ہے تو پھر اس نے اسے دال بہت پسند ہے تو پھر دال ہی کھا رہی تھے تو باقی جو بڑے ہیں انہیں بریانی کھانی تھے تو لیکن مطلب اتنا ٹریول کر کر کہ بائی کا کھانا کھا کھا کہ پھر ایسے لگتا کہ ابھی نہیں مطلب کھانا چاہیے گھر کا ہو کچھ بنا تو حالان کہ ہم نے کافی کوکنگ کی بیچ میں لیکن بیچ میں اسے ہوتل کا بھی کھانا پڑا اور ابھی بائی کا کھانا سوٹ نہیں کرتا بہکل نہیں اچھا لگتا بچے ہیں بچے انہیں تو نہیں سمجھ مہتا کہ کیا ان کے لئے اچھا کیا نہیں لیکن اب مجھے نہیں اچھا لگتا پہلے پھر بھی میں کھا لیتے تھی ابھی بائی کا مجھے کھانا پڑے تو نہیں کہتی کہ نہیں یہ بھوکا رہلیں تو لیکن بائی کا کھانا نہ ہو تو اس وجہ سے یہ دیکھیں ابھی ہم کھانا کھائیں گے کھانا اس روڈ کا بھی تو خیر میں تو ابھی تک اپٹ آباد نہیں اتنا گئی صرف روڈ سے گزری ہوں تو اس وجہ سے مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے ابھی کبھی انشاءاللہ وہاں بھی جائیں گے تو یہ دیکھیں ابھی یہ مارکٹ کی بنا رہی اس کے بعد پھر میں نے تھوڑی سی بنائی ہے ویڈیو اور اس کے بعد پھر ہم لوگ تھک چکے تھے پھر میں تھوڑی دیں مجھے نیند آگی مجھے نہیں پتا چلا تو اس وجہ سے پھر میں نے سٹاپ کر دی تھی تو یہ تھوڑی سی ہے بس اس کے بعد میں سو گئی تھی اور اس کے بعد میں نے نیران میں ایک جگہ کی جگہ تھی تو میں تھوڑی سی ویڈیو بنا سکے کیونکہ وہاں کافی شور تھا اس وجہ یہ دیکھیں یہ انہوں نے پہاڑ بنائی اور وہ وائٹ وائٹ فوم رکھ مطلب اسے آئس دیا وہ ٹچ برف ہے یہ لائٹ سا چھوٹا سا وہ چل رہا ہے جیسے وہ کونے میں لگا تھا مطلب مجھے اتنا کیوٹ لگا مطلب آپ لوگ ویڈیو میں شاید اچھا نہیں لگا لیکن بہت ہی مزے کا تھا اور مجھو بہت زیادہ پسند آیا یہ سب سے زیادہ مجھو مزے کی چیز لگی تو اس لئے میں انسو چاہیے آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے چلیں آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ